بھارت اور چین کے بیچ رشتوں کے حوالے سے کیونکہ بھارت اور چین کے رشتوں میں ایک بار پھر تناو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان سامنے رکھا گیا ہے جس بیان کے پس منظر میں بڑی چیزیں اب آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بلکل دونوں مالک کے تعلقات کے بیچ ایک بار پھر کشیدگی سامنے آئی ہے اور چین نے 1969 کی لائن آف ایکچول کنٹرول جو تھی اس کا حوالہ دوبارہ دیا ہے جو ماضی میں خطو کتابت رہی ہے اس کا حوالہ بھارت کے سامنے رکھا ہے اور بازابتہ طور پر چین کے وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کر کے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو 1969 میں لائن آف ایکچول کنٹرول تھی اس کا حوالہ آج سال 2020 میں بھی چین نے بھارت کے سامنے رکھا ہے یعنی سرحدی تناو اور زیادہ گہرا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ پہلے بھی بھارت کے سامنے اس بات کو صاف کر دیا گیا تھا سات نومبر 1959 کو کہ چین کس طریقے سے سرحدی تناو کو دیکھتا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اور ان کا لائن آف رسپشن کیا ہے اسی پر آج بھی ہم قائم ہیں اور بازابتہ طور پر خط کتابت کے ذریعے سے بھارت کے ساتھ یہ معاملے پہلے ہی تائی کیے جا رہے تھے جب اس وقت کے وزیراعظم نہرو دلی کے اندر موجود تھے اور چین کے جو اس وقت کے وزیراعظم تھے ان کے بیچ تمام ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس لئے اسی کو بنیاد بنا کر مذاکرات کو آگے بڑھا جائے گا اور اس میں کسی طریقے کی ترمین یا تبدیلی چین کو قابل قبول نہیں ہوگی 1959 کی لائن آف کنٹرول کو مانے گا چین یہ اس وقت بات صاحب نے آئی ہے جب اس ہفتے کو انٹائی اہم مانا جا رہا تھا کیونکہ اسی ہفتے کور کمانڈر کی بیٹک بھی ہونی ہے اسی ہفتے جو ہے وہ ویو ایم سی سی کی بھی میٹنگ ہونی تھی اور یہ مانا جا رہا تھا کہ سردیا شروع ہونے سے قابل ہو سکتا ہے فوجی تقفیب دیکھنے کو ملے لیکن جس طریقے سے کل وزارت خارجہ چین کی طرف سے بیان سامنے رکھا گیا اور ان نے کہا کہ 1959 کی لائن آف ایکشن کو چین مانے گا اور اس سے کم کوئی بھی چیز انہیں قابل قبول نہیں اور بعض دابطہ طور پر وزیراعظم نہروہ کے ساتھ اس معاملے پر بات جیت بھی ہوئی تھی تو یہی لائن آف ایکشن جو ہے وہ چین کا آپ دیکھنا ہوگا کہ بھارت سرکار کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرے گی اور کیا کچھ یہاں سے ردعمل ہوگا کیونکہ لگاتار چین کی طرف سے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو تناو پون حالات کو بنایا جاتا ہے پور تناو حالات کے بیٹھ مذاکرات ہوتے ہیں اور آٹھا دس دس گھنٹے مذاکرات کے باوجود بھی فوج میں کسی طریقے کی کمی سرحد پر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مائنس پچاس میں بھی رکھنے کے لیے فوجوں کو وہاں پر پورا بندبہ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے سلال کیا گیا بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چین نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے باتجیت سے پہلے کہ چین نائنٹین فیفٹی نائن کی لائن آف پرسیپشن کو مانے گا اور اسی پر وہ باتجیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو بڑی خبر چین کے حوالے سے جو لداک سرحدی تناو ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے پھٹا پھٹ سے بڑھتے آگے اور بارت